ہم آگے بڑھتے ہیں اور رب روک کرتے ہیں آپ کے فنانشل پلاننگ کے سفر کی اور ہمارے ساتھ خاص محمان بھی جڑ گئے ہیں عدت شاع سی ایف پی جی ایسٹی انویسٹمنٹس اور حرش وردن رکھتا سی ایف پی رنگتا سیکیورٹیز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے اور ہم درشکوں کے سوالوں پر جائیں اس سے پہلے آج ایک مدت سر پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے این آرائیز کے نویش کا تو NRIZ کے بہت لگاتار سوال ہمیں آتے رہتے ہیں اور ایسے میں نہ صرف نیویش وکلپوں کے بارے میں ان کو جاننا ہوتا ہے بلکہ یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ نیویش کو لے کر صحیح طریقہ کیا ہوگا صحیح پروسس کیا ہوگا کیا کیا اپچارک تائے ہوتی ہیں ان تمام مددوں پر آجنباری کی سے بات کریں گے تو حرش یہ بتائیں ہمیں سب سے پہلے تو جو بھارتیوں کے لئے نیویش وکلپ ہیں نیویش کرنے کے بھارت میں کیا NRIZ بھی ان تمام نیویش وکلپوں میں نیویش کر سکتے ہیں جی ہاں Kavita most of the products جو زیادہ تار جو ہم as resident indians invest کر سکتے ہیں لگ بھارت بھارت سارے ایسے پروڈکس جس میں NRIZ بھی کر سکتے ہیں پی پی ایس وغیرے جو ہیں ان میں وہ invest نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم جو پاپلر سیونگز یا انویشمنٹ پروڈکس کے بات کریں جیسے mutual fund ہو گیا real estate ہو گیا gold etc اس میں وہ invest کر سکتے ہیں آر رائٹ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ چارکتاؤں کی ہم بات کرتے ہیں عادتے کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے ایک NRIZ کے لیے بھارت میں نیویش کرنا ان تمام وکلپوں میں نیویش کرنا جہاں پر ہم لگاتار شو پر بات کرتے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں میں NRIZ کو invest کرنا کافی حد تک آسان ہو چکا ہے ان کو ایک NRI دیمائٹ اکاونٹ کروانا پڑتا ہے جہاں پہ وہ اپنے NRI bank account NRI کے دو طریقے کے back account ہوتے ہیں ایک repatriation account ہوتا ہے اور ایک نون repatriation account ہوتا ہے ان کو NRI اور NRIE accounts کھولتے ہیں آپ کو اگر NRI investment کرنی ہے تو آپ کو اپنے bank account کو NRI account سے link کرنا ہوگا اور ایک simple simple KYC کرنی ہوگی کسی بھی mutual fund کے ساتھ دیکھ پر آپ نے وہ KYC کر دی تو ایک عام نیویشن کی طرح آپ کسی بھی mutual fund میں invest کر سکتے ہیں اور جو بھی نیام لاغو ہوتے ہیں یہاں پہ سارے نیام لاغو ہوں گے NRI کر سکتے ہیں میرے حساب سے بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کی کمپیزن میں NRIZ کو invest کرنا اور وہ سارے فارملاز یا سارے asset allocation کے ٹیکنیکز اور انویسمنٹ کرنے کے بھی ایکل جو ہیں mutual fund بولو یا ایکوٹیز بولو telet equities بولو یا real estate investment trust بولو ہر جگہ پہ NRIZ invest کر سکتے ہیں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ invest نہیں کر سکتے ہیں جیسے ki provident fund ہے ہمارے بارد مصورتے پرادکس پہ NRIZ invest کر سکتے ہیں کوئی دکھتواری بات نہیں ہے سر پرچھت ایوائی سکتے ہیں آپ کو دیٹ پرات کر سکتے ہیں ہرش NRO اور NRI ان دونوں خانتوں کو لے کر بہت کنفیوزن رہتا ہے ان کو ذرا باری کیسے سمجھائیں کی انہیں کیسے کھولنا چاہیے اور کونسا پیسہ کس اکاؤنٹ میں آتا ہے کس اکاؤنٹ سے آپ نویش کر سکتے ہیں سویل کبیتہ ایک چیز سمجھے کہ اگر کوئی انسان انڈیا سے بہار جا رہا ہے اور اس کا ریگولر سیونگز اکاؤنٹ ہے ایک ریسیڈنٹ سیونگز اکاؤنٹ ہے اور ان کا سٹیٹس چینج ہو کے NRI ہو گیا ہے ریسیڈنشل سٹیٹس ان کا NRI ہو گیا ہے تو انہیں کرنا کیا ہوگا پہلی چیزہ ہے اس پر فیما گائیڈ لائن ان کا یہ ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ اپنی بینک کو انفارم کریں گے جہاں پر آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہے ریسیڈنٹ انڈیا کے حساب سے آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنی بینک کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ کا ریسیڈنشل سٹیٹس چینج ہو گیا ہے اب آپ کا سیونگز اکاؤنٹ کو آپ NRO اکاؤنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہی آپ کا سیم اکاؤنٹ رہے گا لیکن اس کا سٹیٹس چینج ہو کے ریسیڈنٹ انڈیا سے NRO اکاؤنٹ بن جائے گا NRE اکاؤنٹ ایک الگ اکاؤنٹ ہے جو آپ کھلتے ہیں which is اکاؤنٹ تو اس اکاؤنٹ پہ NRE اکاؤنٹ میں جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ فریلی اپنی آپ یو ایس میں ہیں یا کوئی اور دوسری دیش میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ پیسہ ریپائٹریٹ کر کے انڈیا کے باہر لے جا سکتے ہیں NRO اکاؤنٹ سے آپ ریپائٹریٹ نہیں کر سکتے آپ پیسہ انڈیا کے باہر نہیں لے کے جا سکتے تو یہ بیسیق فرق ہے NRO اور NRE اکاؤنٹ جہاں تک انڈیا کے باہر آپ دونوں اکاؤنٹ سے انڈیا اکاؤنٹ سے بھی انڈیا اکاؤنٹ سے بھی انڈیا اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ سے اتنا دھیان رکھیں اگر آپ کوئی بھی امان لیجی ایک میوچر فنڈ کا اگزیمپل لیتے ہیں آپ نے NRO اکاؤنٹ یوز کر کے آپ نے انڈیا کیا اگر NRO سے NRE اکاؤنٹ میں ٹرانسور کرنا چاہتے ہیں آپ ہی کچھ NRO اکاؤنٹ ہے جو نون repatriable ہے اور NRE آپ اکاؤنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہاں سے بھی آپ اکاؤنٹ شفت کر سکتے ہیں اگر اکاؤنٹ اکاؤنٹ چاہیے آپ پاریویہ کی پرمیشن رہیگی تو آپ NRO سے NRE میں شفت کرتے ہیں اور اک limit ہوتی اس میں بھی اور پھر آپ پیسہ repatriate کر سکتے ہیں جہاں تک investment کرنے کی بات ہے آپ دونوں اکاؤنٹ مینٹین کر سکتے ہیں اور دونوں سے invest کر سکتے ہیں دھان دکھئیے جو repatriable کے کنڈیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائیے دھان دینے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اکاؤنٹ اپڈیشن ہے جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی وہ پھر سے میں دھورا رہا ہوں کی کئی ہم نے ایسے انگیان دیکھے ہیں کئی ایسے جو ناغرین جو یہاں سے جا چکے ہیں وہ ایک ریگلر سیونگز بڑھ ہے تو یہ کس طرح کا خاکہ ہے جو الگ الگ طرح کی ایم سی اینا رائیز کے نویش کے لئے اپناتی ہیں مہم رائیز کے پر رسٹکشن جو ہے کافی بھی کام ہو چکے ہیں اور جنرلی KYC کرنے کے بار اگر اگر کوئی بھی انویش KYC کرتا ہے تو اس اکاونٹ میں پیسہ آتا ہے اسی اکاونٹ میں پیسہ واپس دے سکتے ہیں کسی اور اکاونٹ میں پیسہ نہیں جائے گا اور ٹیکسیشن برپس ہوتا ہے وہ بھی اگر ٹیکسیشن ٹیٹی ہوتی ہے ہماری انڈیا کی کسی اور کنٹری کے ساتھ تو اس کے مطابق ٹیکسیشن ہوتا ہے میرے حساب سے جنرلی ریسٹکشن یہ بھی رہتے ہیں کہ کسی سٹاک یا کسی AMC میں لیمیٹ ہوتی ہے نرائی انڈیا 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 بہت ساری AMCs میں انڈیا دکت بار نہیں اور دینے دینے کر کے رسٹکشن جو ہے وہ ہوتی جا رہے تو میرے حساب سے پرابلم بلکل بھی نہیں ہے انڈیا کو انڈیا کرنے میں سپیشل ی میوچول فنڈ میں جہاں پہ ایک KYC کرنے میوچول فنڈ میں جیسے نرمال ہم انڈیا کر سکتے ہیں ویسے ہی نرائی کر سکتے جیسے کافی کام ہو چکے ہے اس جیسے ہرش یو ایس کینیڈا کی جو نرائی نویشک ہیں وہ ایک موشتی نویش کیا کر سکتے ہیں کافیتا جو یو ایس اور کانیڈا ریسیڈنس ہیں ان کا سپیشل یو ایک پرویشن ہے جس میں کئی میوچول فنڈ ہیں جو سیرف جو ایکسیپ کرتے ہوں کئی ہیں اسے جو ایکسیپ نہیں کرتے یو ایکسیپ نیڈا ریسیڈنس کے ساپ این آرہی ہیں اور اگر آپ یو کانیڈا کے ریسیڈنس ہیں تو اس میں تھوڑی ریسٹرکشن ہیں سارے فنڈ ہاؤز ان کے انویس accept نہیں کرتے ہیں کئی فنڈ ہاؤز جو ایکسیپ کرتے ان میں یہ ہوتا ہے کہ سیپ لیتے سیپ نہیں لیتے کئی فنڈ ہاؤز ایسے ہیں جو آپ سے آنلائن انویس بھی آپ کس لیتے کون سا سوکی بل ہے اگر آپ پہلے سے انویس کر رہے ہیں جب آپ ریسیڈنس انویس 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 ہوئی آگر آپ بھاہر چلے گیا آپ کوئی جو جو سیٹیس ہو گیا اور آپ یو ایس کانیڈا کے ریسیڈنس ہیں جب جتنا بھی آپ کی ایگز سیٹنگ انویس انویس پہ اگر آپ رکھے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اگر ایس سیٹی پی بند ہو جائیں گی اگر کوئی لیتا ہے جب آپ انویس انویس سیٹی سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا فنڈ ہے جو انڈیا میں پریزن ہونے کی ضرور ایک declaration form آپ کو ہر investment کے ساتھ میں دینا ہے فنڈ ہوس کو اپنے فولیو میں بینک اکاؤن بھی اپڈیٹ کریں کارن یہ ہے کہ KYC میں آپ نے اپنا ریسی بھارت بھارت میں فکس ڈیپوز یا پی پی ایف کا خاطہ کھول سکتا ہے جہاں تک پی 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 سوال ہے 2018 میں اس چیز کو کہ آپ پی 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 سوال رکھا 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 لیکن کیونکہ آپ کار اکاؤنٹ آلیڈی چالو تھا جس میں آپ ہر سال invest کر رہے تھے جب تک 15 سال complete نہیں ہوتے ہیں آپ اگر 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 بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھول چاہتے تب آپ نہیں کھول سکتے پی 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 نیا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ کھول سکتے اگر پی سال باد نری ہوگئے تو آپ اگلے 10 سال تک فریش کنٹریبیوشن کر سکتے 15 سال complete ہونے کے باز کچھ نہیں کر پائیں گے پی سکتے آپ کو ہی ریگلر fix deposits کرنا چاہتے وہ بھی آپ کے پاس options ہوتا ہے so fix deposits technically اتنی problem نہیں NRE deposits کریں گے تو obviously better ہوگا کیونکہ you know I think tax free so you can definitely consider investing into fixed deposits as well all right چل یہ وستار سے ہم نے NRIZ کو نیویش کی ABCD کے بارے میں جانکاری دی ہے لیکن جو بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی NRI ہیں یا کسی کے بحاف میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم whatsapp number لگاتار flash کرتے رہتے ہیں آپ اپنے سوال ہم تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم live ہمارے experts سے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ڈلائیں گے لیکن چل یہ چھچا تھوڑی سی اتنی لمبی چل گئی ہرش و آدیت کہ ہمارے درشک جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ انتظار کرتے رہ گئے ہیں تو چل جھٹ پر اس کی اور ہم رکھ کرتے ہیں اور پہلا سوال ہرش کے لیے ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں نیراج سنگھ نیراج چل چل فون لائن پر تھے لیکن ابھی فون کٹ ہو گیا ان کا واپس جڑیں گے ان سے لیکن تب تک سوال پر چلے جاتے ہیں ہرش انہیں ایک کروڑ چاہیے پانچ سال میں اور ان کو ان ویس چاہیے آپ سے ہرش اور کتنی سائی پی کر سکتے ہیں یہ پانچ سال میں تاکہ وہ بن جائیں کروڑ پتی بہت دلچسط سوال ہیں اگر نیراج مجھے فون لائن پر مل جائیں تو اور ان سے بات چیت ہوگی بھرحال کیا سلح یا تو آپ ایک ہائیبریٹ فن ہوگا جس میں ڈائنیمی ایسی جیسے بیلنس ڈوانٹیش ہوگیا یا اگر سف ہائیبریٹ فن ہوگئے تو یہ کٹیگری میں آپ کریں گے تو ایک ویس ایس ایتی کر رہے تو جو ویلیٹی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی منیج کر پائیں گے اگر ہم پانچ سال کے اوپر اگر دس سے بارہ پسنٹ کا ریٹرن اگر اسیوم کریں یہ کٹیگری میں ملے تو ان کو ہر مہینے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی ایتی کرنی ہوگی تب یہ کروڑ پتی بن پائیں گے پانچ سال بار تو اسم شن یہ ہے کہ 10 سے 12 پسنٹ کا آس پاس ریٹرن جن ریٹرن ہوگا اور یہ ہائی بریڈ پنڈ کی کٹیگری میں جائیں گے جو بہت سارے فنڈ اکھٹا کر لیا نو فنڈ آپ کیسے مانیج کرتے ہیں نو فنڈ کو آہا میڈم تو اسی کے لئے میں نے دیا ہے کہ اس میں کون سے رکھنے چاہیے اور کون سے نہیں مجھے مجھے پندرہ سال میں مجھے 3 کروڑ رو پیچھ چاہیے تو ایکسپرٹ سے پوچھ چاہیے چاہیے بتاتے ہیں آپ کو اور 3 مہینے سے ابھی شروع کیا نا انویسٹ چاہیے چاہیے چلیے تو آدھت تھوڑا سا پورٹفولیو کو فیلٹر کرنا ہوگا کیونکہ کافی ریپیٹیشن بھی ہے حالانکہ 40,000 کی SIP کر رہے ہیں اب یہ بھی اگر انویسٹ میں 40,000 کرو 40,000 کی SIP کرتے ہیں 15 سال تک اور میں 10% کا return عزیو کرتا ہوں انویسٹر کے پاس 2 کروڑ روپے ہوگے کیونکہ انویسٹر 3 کروڑ سے کم ہے تو انویسٹر اپنی SIP کو increase کرے یا تو انویسٹر پیسے ابھی نہیں ہے اور invest کرنے کے لیے دیرے دیرے کر کے minimum 10% سے اپنی SIP کو بڑھاتے رہے تو وہ بیٹر نہیں دوسری بات پورٹفولیو میں جیسے کی آپ نے بڑے سارے فنڈ ہیں اتنے سارے فنڈ کی بلکل بھی بیٹر کوٹک نازڈ میں نیویش کرنے کی آپ نے ان کو سالہ دی ہے اس کے پیچھے آپ کی سمجھائش کیا ہوگی پورٹفولیو کے اندر تو میں نے یہ کہا کہ US میں بہت اچھی آپ پورٹفولیو ہے اب تو کیونہ US فنڈ کے جو اندیکس فنڈ اس کا جو بہا پہ اگر ایک ایک سارے رہے تو بیٹر رہے گا انڈیا تو ایک روڈ سوری ہے ہی بٹ یو ایک اندر بڑی سارے کمپنیاں ہیں جو پانچ ڈس بڑی سارے بھی اچھا کرے بھی تو جو گر ایور سوری انڈیا سے بہر لینا بہر ضروری ہے اور US کی تیکنولوجی کمپنی اس سے بیٹر کیا ہی مجھے یہ بتائیں کی US میں تیکنولوجی سٹاک کو لے کر آپ کی نالیسز دنیا کو چینج کر رہی پانچ ڈس پندرہ سار کے اندر یہ سٹوک بہت زیادہ رانہ کر چکے تھے آپ نے دیکھا پڑا پڑا ایک پڑا 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 ہمیں میش کریں گے تو ان کمپنیز میں بہت زیادہ سکو بہت زیادہ اچھا پوڈنچل ہے میرے حساب سے ایک یو ایس سینٹرک پڑ ہونا بلکہ ضروری ہے اچھا اس یہ سیبی کی جو پرمیٹڈ لیمیٹ تھی اس لیمیٹ سے اس ڈس ٹریکشن سے یہ باہر آگیا ہے کیا یہ فنڈ اس سوچی میں شامل ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درشق ہیں وہ کسی انتراج ڈائیو سیفیکیشن کے لیے اگر تیار نہ ہو تو اس کے ایوز میں آپ ایک اور ریکمین ڈی دی جی اگر اگر نیمیشن نہیں ہے دی تو UTI NITP Next 50 fund جو ایک mid cap fund index fund ہے وہاں پہ آپ invest کر سکتے ہیں تاکہ ایک mid cap index fund بھی آپ کے portfolio کے لیکن میں نے چاہتا سال پہلے روم لیا تو وہ سب سٹاف کیے تھے اور جو فند تھا وہ روم میں گیا تو ابھی لارت دو سال سے میں نے واپس سٹارٹ کیا ہے تو میں نے فند دیئے میرا 24,000 اے ٹوٹل سٹاف میں جا رہا ہے جو ابھی مجھے پریزنٹ میرا اسے کچھ گول نہیں ہے کہ اس لیے چاہیے بلکل بتائیں گے بلکل بتائیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو اپنے لیے ریل ایسٹیٹ خریدا ہے وہ آپ نے اپنے نویش کے ذریعے کیا اور آپ نے سوچ سمجھ کر سمیں پر پیسے لگائے اور اتنا کورپس اکھٹا کیا تاکہ آپ اپنے لیے کوئی آسٹ بنا سکے ہرش موجودہ پورٹ فولیو میں گیارہ فنڈ ہیں اس کو چھاٹنا پڑے گا تھوڑا جی ہاں کویتا دیکھیں ایک بات ہے نا پہلے جب ہم ان کے پورٹ فولیو پاہے ہیں اس کے پہلے باقی درستوں کو کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی رقم جمع کرتے ہیں تو جب ہم پیسہ جمع کرتے ہیں نا تو مالی جی آپ پانک دس ہزار ڈال رہے ہیں دو تین ہزار ڈال رہے ہیں تو وہ دکھتا نہیں ہے جب ہم پیسے جمع کرتے ہیں لیکن اوبر اپیریڈ آف ٹائم یہ ایسی بڑی راشی بن جاتی ہے کہ یہ کام آتی ہے سورنا جی کے لیے گھر خریدنے کے لیے نے کام آئی اور پھر سے انہوں نے گھر خریدنے کے لیے ریڈیم کیا تھا پھر سے انہوں نے سائی پی شروع کر لی تاکہ آگے جا کے دوسرے گول میں فلپل ہوگا تو دو تین ہزار ڈال رہے ہیں بیسٹ کرنے کے وقت میں دکھتا نہیں ہے اور ایسا ہے کہ وہ دو تین ہزار ڈال رہے سے آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور جب یہ جمع ہو کے ایک بڑے اماؤنٹ ملتی ہے وہ بڑے اماؤنٹ سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو سائی پی جو کلچر ہے میں سرحانہ کروں گا سورنا جی کی انہوں نے واپس ترانت سائی پی شروع کر کے ایک دوسری ایسٹ بنانے کے لیے انہوں نے شروعات کر سکتے ہیں جو بھی اماؤنٹ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اگر صرف پانچ فنڈ بھی رکھتے الگ الگ کٹیگریز کے تو آپ کا کام ہو جاتا ہے یہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ اتنے فنڈز ہم کیوں لے رہے ہیں ہمارے پورٹفل میں ضرورت ہی نہیں ہے جو ڈائیورسیفیکیشن کا نام ہے وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے سلاح یہ رہے گی آپ کے گیارہ سکیمز میں سے ہی میں سیلیکٹ کر کے آپ کو پانچ شورٹ لسٹ کر کے دے رہا ہوں کانڈرہ ربی کو فلیکسی کیپ اس میں آپ دس ہزار انویسٹ کریں میرا ایسٹ امرجنگ بلو چپ میں آپ پانچ ہزار پہلے سے کر رہے ہیں تو کنٹینیو کریں تو ک ابھی اس میں لیمٹ ہے کہ آپ دائی ہزار سے زیادہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا پانچ ہزار پہلے کی چل رہی ہے تو آپ کنٹینیو کر سکتے نپون انڈیا ملٹی کیپ میں پانچ ہزار ایکسز میڈ کیپ میں پانچ ہزار اور اس بی آئے سمال کیپ میں چار ہزار تو ایسے میں آپ کا جو اگزیسٹنگ انویسمنٹ سے وہ پورا ہو جائے گا اور پانچ سکیم میں آپ کا کام ہو جائے گا باقی کی جو سکیمز ہیں جس میں ہم ابھی آگے کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں ان میں سے آپ ریڈیم کر لیجی اپنے پیسے اور وہی پیسے انہی پانچ سکیم میں واپس ری انویسٹ کر گی تو آپ کا پورپولیو کنسولیڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کو آگے جاتے ہوئے آپ کو ویروں میانیج کرنے کے لیے یا ٹریک کرنے کے لیے بھی آسان ہوگا فیلال یہی آپ کر سکتے ہیں ہر دو سال میں ایک بار اپنا پورپولیو ریو کریے گا کہ کس طرح سے کوئی چینجز کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں اور دین آئی I think آپ کا you're good enough آپ کا ڈسپلین اچھا ہے تو I'm sure آگے جاتے ہو آپ ایک دوسری asset بھی ضرور بنا پائیں گے برنا جی all the best آپ کے investment journey کے لیے امید کرتے کہ آپ کو صلحہ سمجھ میں آگے ہو لیکن شوہ کو آگے بڑھانا ہوگا اور اب سیدھا رکھ کرتے ہیں نیویش کے گروہ منتر کی اور چلیے نیویش کے گروہ منتر جانتے ہیں اور آدھتے آج کی آج بیمیش کا گروہ منتر ہے کہ health insurance اور life insurance insurance تو ہے وہ آپ کے پورٹفولیو میں ہونا بہت ضروری ہے health insurance تو بالکل ہی ضروری ہے کبھی بھی جیسے اب نے دیکھا ہے کہ covid آگیا ہے تو covid میں بہت سارے expenses ہو گئے اور وہ پاسپیزش تو آپ کو health insurance بائے کرنا بالکل ضروری ہے آپ کا employer health insurance ہے تو بھی اس سے اوپر آپ ایک insurance بائے کیجئے چونکہ جب آپ ڈائر ہو جائیں گے اپنی نوکری سے تب آپ کو اگر کوئی ڈیزیز ہے تو insurance آپ کو ہو سکتا ہے insurance نہ دے health insurance تو بالکل ضروری ہے life insurance اگر آپ کے پر کوئی dependents ہے یا اگر آپ کے پر کوئی loans ہے تو آپ کو life insurance بہت ضروری ہے تو evaluate کیجئے اور health insurance اور life insurance کو دیجئے کی بورے وقت کا جو ساتھی ہے وہ insurance ہی ہے جب آپ کا بورا وقت آئے گا یا hospitalization ہوگی یا پھر آپ کی پیسے مل جائیں گے تو insurance آپ کے بورے وقت کا ساتھی ہے اس کو ignore مات کیجئے اور بلکل بھرئی بھرئی حش قویتہ میں کیوں لے رہا ہوں جو ہمیں queries آتی نا اُدھر سے میں ایک point اٹھا رہا ہوں کہ ہم نے بہت ساری queries دیکھیں جس میں لوگوں کے پاس جو number of screens 10-15 screens ہو جاتی ہیں یہی سجھاؤ رہے گا کہ جب آپ اپنا portfolio بنائیں آپ ایک concise portfolio بنائیں 5-6 یا maximum 7 schemes کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے ہر ایک scheme قریبن 30-40 company میں invest کرتی ہے تو 6-7 schemes ہو جاتی بہت ہے administrative burden اپنے آپ مد بڑھائیے کبھی بھی کچھ کام آپ کو update کرنا ہو جیسے ہم نے nris کی بات کی آپ bank account آپ کو ہر ایک folio میں update کرنا ہے تو اگر 15 schemes 15 جگے آپ update کرنا ہوگا it doesn't make sense اور کوئی فائدہ نہیں مل رہا آپ کو so پورپولیو بنائیں بہت زیادہ نہ فیلائیں اور 5 6 schemes رکھیں اور ہر ایک category market کے جو large cap mid cap small cap الگ الگ جو categories or segments ہیں ان میں سے کوئی بھی ہر ایک segment کی ایک scheme کافی ہے اس سے زیادہ آپ کو ضرور نہیں درشکوں کے لئے جن کو سمجھ کر ان کو اپنے پورٹفولیو میں آپ کو implement بھی کرنا ہے بھول بھول دنیواد آدیت اور ہرش اسی کے ساتھ آپ نکالا شوپ شرکت درشکوں کی فنانشل پلاننگ کی بھول دنیواد چلیے اور اسی کے ساتھ ہم رکھیں گے ایک چھوٹے بریک کے لئے اور بریک پر جائیں اس سے پہلے ہمارا جو واتس اپ نمبر ہے آپ پر ہم فلاش کر دیتے ہیں تاکہ آپ اسے جھٹ پر نوٹ کر لیں اور اپنے سوال ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آپ کے تمام انویس سوال کے جواب بھی آپ کی لائی فنانش پلاننگ کروائے